اللہ حکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نام نحاد خیادت کی جانب سے نظام آباد کے سکس ٹاؤن میں میرے خلاف ایک کیس بک کیا گیا میں اس نام نحاد خیادت کو اور ان کے فالوورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس بچاؤ تحریک تمہارے کیس بک کرنے سے یا تمہاری گھنڈا گردی سے ڈڑنے والی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ سچ اور حق کا ساتھ دینے والی جماعت ہے دراصل کچھ دنوں سے جناب عمجداللہ خان صاحب کے پرجہ دربار کی مقبولیت سے اور مجلس بچاؤ تحریک کی مقبولیت سے گخلاہٹ کا شکار ہو کر نام نحاد خیادت اپنے گردوں کے ذریعے ہم جیسے حق کی آواز اٹھانے والوں کے خلاف کیس بک کرا رہی ہے تو آج انہوں نے ہمارے خلاف کیس بک کرایا ہم ان سے درنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں تم کتنے کیس بک کرا نہ کراتے رہو ہم حق کی آواز برابر اٹھاتے رہیں گے کیونکہ مجلس بچاؤ تحریک غازی ملت الحاج محمد عماناللہ خان صاحب کا مشن ہے جو قوم کی خدمت اور غریبوں کا ساتھ دیتی ہے یہ وہ جماعت ہے جو ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینے والی حق کا ساتھ دینے والی جماعت ہے اور آج یہ جماعت صدر محترم جناب مجیداللہ خان فرز صاحب اور جناب عمداللہ خان صاحب خالد صاحب کی قیادت میں بغیر اختدار کے بغیر کسی حکومت کے سہارے کے غریبوں کی مدد کر رہی ہے اور ان لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے تو آج اس بہانے سے آگے ہمارے اوپر کیس بک کر آ رہے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اس نام میں ہاتھ قیادت کو کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں تم جتنے چاہے کیس بک کر آؤ ہم جیل بھی جانے کے لئے تیار ہیں تمہاری ہونڈا گردی بھی سائنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم تمہاری ملت فروشی کو اور تمہاری بی جے پی کی دوستی کو ہم برابر لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے اور تمہارا اس کی چہرہ بتاتے رہیں گے انشاءاللہ میں عبدالقادر ساجد زلہ صدر مجلز بچاؤ تحریک جناب میر بشارہ تلی صاحب زلہ جنرل سیکریٹری اور جناب عبدالباسی صاحب ٹاؤنگ صدر کے ساتھ میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں یاروزی تحسن جا پای